بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے کرم اور شکر کے ساتھ نئی رسپی کے ساتھ حاضر ہوں نئی رسپی جو بنا آنے لگی ہے وہ ہے چیکن کباب چیکن کباب کے لئے میں جیساں سے پہلے آدھا کرلو ڈال لی ہے اس کو میں نے بھگو دیا تھا پھر میں اس میں لال مٹچ ایک چمچ نمک ایک چمچ دھنیا ایک چمچ اور حلدی ایک چمچ جساری چیزیں میں اس میں شامل کروں گی اس کے بعد میں مزید دوسری چیزیں ڈالوں گی یہ میں نے تیم پیاز لے لی موٹی موٹی کاٹ لی اب اس میں آر دہ جبے لوں گی میں لسن کے یہ میں نے آر آٹھ مرچیں لیے ہری اور اس کے بعد میں آدھا رکھا دو انچ کا ٹکڑا ڈالوں گی اب میں اس میں چند یہ ایک کلو کے قریبے چیکن میری ہمیں ساری چیزوں کو اکر میں ڈال کے بیس منٹ کے لیے پکاؤں گی یہ میں نے اکر میں ساری چیزیں مکس کر کے ڈالنے لگے ہیں جیسے ہی میں یہ میں نے ڈائی گلاس پانی ڈال دیا اور ڈال کو میش کر لیا اب میں اس میں وائٹ پیپر ڈالوں گی یہ سبز دھنیا اور یہ بھونا ہوا زیرا یہ آدھی چمچ لال مرچ زیرا دھنیا بھونا ہوا اور ایک چمچ نمک آکھ یہ ہری مرچیں میں نے تین چالی کچھ میں نے پہلے مسالیں ڈال دیتے ہیں کچھ میں نے بعد میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ فرش مسالوں کی خشبو اچھی آتی ہے میں نے شامی کواب بنا کے تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ ٹوٹے نہ اب یہ فریز ہو چکے ہیں اب ان کو میں باکس میں ڈال دوں گی تاکہ یہ اچھے کیسے محفوظ ہو جائیں اب جب بھی کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ نکال کے ان کو فرائی کر سکتے ہیں اب ہی بنائیں اور ایسے ان کو محفوظ کر کے رکھ لیں باوقتیں ضرورت آپ ان کو نکال کے استعمال میں لاسکتے ہیں میں ان سارے کبابوں کو ایک باکس میں رکھ دوں گی ریپنگ شیٹ تک پھر دوبارہ میں نے لگائی ہے سارے شامی کباب باکس میں رکھ دی ہے ریپنگ شیٹ کے ساتھ اب یہ دیکھیں سارے ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں جب بھی چاہے تو نکال کے آپ استعمال میں لاسکتے ہیں مجھے دیکھیں 3-4 لیئر میں نے لگا دی ہے رکھ دوں گی آپ بھی اس پر اپنے آکے رکھیں جب جی چاہے نکال کے فرائی کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ